مجھے دار سے مموز اور گرم گرم سرپ کرتے ہیں بہت ہی تیسٹی تو اس کے لیے آج ہم نے آٹا اور میدہ لیا ہے برابر برابر ماترہ میں ایک کٹوری میدہ لیا ہے اور ایک کٹوری ہم نے آٹا لیا ہے دونوں کو اچھے سے مکس کر لیا اس میں ڈال رہا ہے ایک چمچ تیل اور تھوڑا سان نمک اور اس کو جو ہے تھنڈے پانی سے ہم نے گھونٹ لیا ہے ویسے آپ اس کو نارمل پانی سے بھی گھونٹ سکتے ہیں اور دو لگا کے ہم نے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد چٹنی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ٹماٹر مرچی لیسل اور ادرک اور نمک اور یہ ہماری چٹنی بھی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم تیار کریں گے ہمارے موموس کی فیلنگ تو فیلنگ بنانے کے لیے کیونکہ آج ہم چکن کے موموس بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے لیا ہے دھیر سارا لیسل مرچی اور ادرک کیونکہ چکن کے موموس پہ ادرک اور لیسل نہ پڑا ہو تو اس کا جو تیسٹ ہے نا وہ بالکل بھی نہیں آتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ چکن کی سمیل آتی ہے تو سب سے پہلے اس ادرک لیسل اور ہری میچ کو تھوڑا تھوڑا دردر آپ کو ایسے اس طریقے سے پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد اسی مکسر کے جار میں ہم نے لیا ہے یہ بونلیس چکن اگر اس میں آپ کو تھوڑی سی ہڈی دکھتی ہے تو آپ اس کو نکال دیجئے اور اسی مکسر کے جار میں ہم نے اس چکن کو ڈال دیا ہے چکن کو ڈالنے کے بعد ہم اس کا صرف ایک ہی راؤنڈ لگائیں گے مطلب مکسی کو ایک ہی بار چلائیں گے جسے یہ مکسی جو ہے تو بس چکن کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مکسی کے جار میں اور بس اس کو صرف ایک راؤنڈ لگانا ہے آپ کو تاکہ ہمارا جو چکن ہے نا یہ اس طریقے سے آجائے اس فارم میں آجائے زیادہ آپ اس کو گرائنڈ نہ کری رہا نہیں دوں یہ بالکل ایک دم مہین پیسٹ بن جائے گا تو بس جب اس فارم میں آجائے تو آپ اس کو نکال دیجئے اور نکال کے اس کو باور میں نکال دیجئے اور پھر ہم بنائیں گے اس کے لیے مسالہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے اور بہت ہی ٹیلیسٹی بننے والا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں جرور ٹرائے کریے گا تو پین میں سب سے ڈالا ہے ٹیل ہپ بڑا ٹیبل سپون اور اس میں ڈالا ہے ہم نے بٹر یہ آدھا پیس بٹر ہیں اور آدھا پیس ہم بھات میں ایڈ کریں گے وہ ہم چکن کو پکانے کے بعد تو ابھی جو ہم نے جنجر گارلک اور میچی کا یہ پیسٹ بنایا تھا دردرہ والا اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پورا جو پانی ہے نا وہ جو ہے اس کا پورا کچھے پر نہیں چلا جاتا ہے تب تک آپ کو اس کو بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارے چکن جو کی ابھی ہم نے گرائنڈ کیا ہے اور اسی فارم میں اس کو گرائنڈ کرنا ہے اسی مطلب اسی کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے یہ تب یہ جو چکن ہے نا موموز بہت ہی بڑی ہے بن کے تیار ہوگا اگر آپ اس کو زیادہ پیسٹ دیں گے نا تو یہ ایک دم لیکوڈ فارم میں ہو جائے گا تو بس اس کو بھونیں گے درک لیسن اور جنجر مرچی کے پیسٹ میں جب تک بھونیں گے جب تک اس کا جو کلر ہے نا یہ جو ہے تھوڑا سا چینج نہیں ہو جاتا ہے اور چینج ہونے کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے تو پہلے تو ہم نے تھوڑا سا بیٹر آئٹ کیا ہے اور کیونکہ اس میں ہم کو تیل کی کمی لگ رہی تھی تو ہم نے اس میں بیٹر آئٹ کیا ہے اور پھر اس کو لگتار بھوننا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے نا وہ چلی جائے اور جب آپ کھائیں نا تو اس کا جو تیسٹ آئے گا نا وہ بہت ہی نکھر کے اور بہت ہی بڑھی ہیں پائے گا تو بس اس طریقے سے ہم نے اس کو پان سے دس منٹ کے لیے اچھے سے اور بھوننا ہے کیونکہ جتنا آپ بھونیں گے اتنا ہی یہ پرفیکٹ بنے گا اس طریقے سے ہم نے چکن کو بھون لیا ہے اچھے سے اور بھوننے کے بعد تھوڑا سا آپ اس کو پریس کرتے ہوئے بھونے تھا کی جو اس میں چکن سارے ایک میں مل گئے ہیں نا مطلب ایک میں بائنڈ ہو گئے ہیں وہ سارے الگ الگ ہو جائیں اور سب طرف سے یہ بھون جائیں اچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چکن جو ہیں بلکل بھون چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا مسالے ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور نمک ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اور اس کو بھونیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے ریلیز ہونا وہ بھی اچھے سے ختم ہو جائے اس کا اور بلکل چکن ہمارا بلکل سوک جائیں تاکہ جب ہم فیلنگ اپنی بھرے نہ تو وہ گیلا گیلا نہ ہو اس طریقے سے ہم نے اس میں نمک ڈال کے تھوڑی دیر اور بھونا ہے اور آپ چاہے تو اس کو کور کر سکتے ہیں اگر آپ کو جل دم پکا ہوا چاہیے تو آپ اس کو بلکل کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اس میں پکا سکتے ہیں اس کے بعد مسالے ڈالیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے اسی ٹائم پر ہی سارے مسالے آئٹ کر دیا ہیں تو تھوڑا سا اس میں ہم نے سویا سوس ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے اور ایک چمچ ہم نے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ اس میں ڈالی ہے ہم نے کالی میچ پاودر کیونکہ موموز بنا رہے ہیں اور کالی میچ نہ آئٹ کریں تو اس سے اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس میں ہم نے کالی میچ پاودر ڈالی ہے اور اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا وینیگر اور وینیگر ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے جسے جو ہے اگر یہ چھیکن تھوڑا سا کچھا اگر آپ کو لگتا ہے نا تو یہ اچھے سے پک جائے گا کیونکہ وینیگر جو ہے اس کو اچھے سے پکا دے گا تو اور اس میں ہم نے ڈالا ہے اوریگینو اگر آپ کو زیادہ کڑوا پسند ہے تو آپ اس میں چیلی فلیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈال دیا ہے ڈیڈ چیلی سوس اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ ہمارے چکن میں یہ سارے مسالے اچھے سے مل جائیں اور اس کا فلیور نکل کے آئے گا بہت ہی بہت ہی تیسٹی نکل کے آئے گا آپ اس طرح سے بنائیں گے تو لوگ انگلیا کیا ہاتھ بھی چاٹ جائیں گے تو بس اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں کہ ہماری تھوڑی سی ویجیز تو یہ پتہ کو بھی ہم نے باری باری چوب کر کے رکھا ہے اور اس کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی پانچ سے دس منٹ کے لیے بھونیں گے آپ چاہے تو پی آج بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر ہم نے اس ٹائم نے ہی ایٹ کیا ہے تو اگر آپ کے پاس اور بھی کوئی ویجیز ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو بس یہ ساری ویجیز ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد جو ہم نے دو لگایا تھا اس کی یہ چھوٹی چھوٹی سے ٹکڑے نکل لیا ہے اور اس کی پہلے تو ہم روڈیاں بے لیں گے آپ چاہے تو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے بیل کی اور اس میں فیلنگ بھر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور اگر آپ کو دھیل سارا بنانا ہے تو یہ جو اپشن ہے یہ جو طریقہ ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے تو پہلے ایک چھوٹی سی لوئی لینی ہے اور اس کو گول کر لینا ہے جیسے آپ روٹی بیلتے ہیں اس طریقے سے اس کو بیل لینا ہے پہلے مطلب آٹا لگا لگا کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو آٹا لگا لگا کے اچھے سارے روٹی بیل لیا اور کسی بھی شارپ ایچ سے آپ اس کو کٹ کر لیجئے بڑے سائز میں جس سیپ میں جس سائز میں آپ کو چاہیئے اس سائز میں آپ اس کو کٹ کر لیجئے اور کٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہماری فیلنگ اور فیلنگ ڈالنے کے بعد اس کو موموس کی شیپ میں دیں گے تو اگر لگتا ہے کہ آپ کو بہت گلہ گلہ ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ سوکھا آٹا لگائیے اور پھر شیپ بنائیے بہت ہی بڑی ہے شیپ بن کے تیار ہو جاتی ہیں میں نے اس کو اس لیے جلدی جلدی ویڈیو بڑھا دی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ کو انٹریسٹ نہیں آئے گا دیکھنے میں موموس کی شیپ تو سب کو بنانے آتی ہوگی بیسے اس طرح سے آپ کو بنا لینا ہے اس کے بعد آج ہم اسٹیم کریں گے چھنی پہ تو چھنی پہ ہم نے تیل لگا لیا ہے اور اسٹیمر آج ہم دیسی اسٹیمر استعمال کریں گے مطلب پتیلے میں پانی بھر کے اور پھر ہم نے اسٹیم کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ بڑیا موموس پان سے دس منٹ کے لئے آپ کو اسٹیم کر لینا ہے اسٹیم کرنے کے بعد بڑیاں سے پلیٹ میں سے اور ان کو سرف کریں گے ہم پلیٹ میں تو یہ ہم لوگ موموس لے کے آئے تھے تو اس کی چھتنی رکھی ہوئی تھی تو اس کی جو چھتنی ہے ہم لوگ استعمال کریں گے اس چکن موموس کے لئے اور جو ہم نے چھتنی بنائی ہے نا ٹماتر کی نورملی چھتنی اس کو بھی آٹ کریں گے اس میں تو جس چھتنی کے بھی ساتھ آپ کو سرف کرنا ہے وہ بنائیے چھتنی کے لئے چھتنی کے لئے چھتنی کے لئے چھتنی کے لئے آپ بھی درائے کریں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں گے شیئر بھی کریں گے سبسکرائب کریں گے میلتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اور اس کو بنا کے جرور انجوئے کریں گے